میں نام نہیں روگا ایسے علماء اہل سنت کے ہیں جنہوں نے غالباً پوری عمر مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی اور نہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی میری مجلس میں کبھی نہیں بیٹھے انہوں نے برائے راست مجھ کو سنا پڑا نہیں تعلق ہی نہیں رہا کبھی میرے بارے میں سنا اور میرے خطابات بھی نہیں سنے گئے کیسٹ سے سنے ہو یا کتابی پڑی ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو مجھے علم ہے ذاتی طور پر پختہ شواہد کے ساتھ جو اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں لاہور میں بیٹھتے ہیں کراچی میں بیٹھتے ہیں ملدان میں بیٹھتے ہیں پاکستان میں بیٹھتے ہیں انگلین میں بیٹھتے ہیں اور دنیا کے باقی خطوں میں بیٹھتے ہیں مجالس میں اور وہاں کہتی ہے کہ قادری صاحب تو شیعہ ہو گئے ان کے اپنوں کا عقیدہ بدل گیا وہ شیعہ ہو گئے خدا کا خوف کریں آپ نے مرنا بھی ہے قبر میں جانا ہے آپ دین کے نمائندے کہلاتے ہیں حضور اس سنت کے پرچار کرنے والے ہیں امت کو راہ ہدایت دینے والے ہیں اگر آپ سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے اس طرح جھوٹ بولنے لگیں گے کس بیانی کریں گے ترمت لگائیں گے اس دین کا اور امت کا حال کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ یہ پرابلم کیوں پیدا ہوا میں یہ گتہ بتا رہا ہوں یہ کیوں پیدا ہوا پرابلم یہ اس لیے پیدا ہوا کہ خارجیت کی گرد اہل سنت میں داخل ہونا شروع ہو گئی گرد پڑھنے لگی یہ پچھلے بیس تیس پچاس سال چالیس سال کے عرصے میں جزیدی فکر نے خارجی فکر نے مغز اہل بیعت کے فکر نے طاقت پکڑی ان اس فکر کے ہاتھ میں بندوکیں آ گئیں اس فکر بادوں کی زبانیں دراز ہو گئیں پھیل گئے انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اتنا پروپیگنڈا کیا ایک قائدہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اگر کوئی سچ بھی بولے تو وہ جھوٹا نظر آئے جھوٹ کو اتنا پھیلا دو ہر کان پر جھوٹ پہنچے ہر کان پر جھوٹ اتنا پہنچے سبح و شام اتنا جھوٹ کا تذکرہ ہو اب اس جھوٹے ماحول میں اگر کوئی سچ بات کہہ دے تو وہ سچا جھوٹا نظر آئے یہ ماحول کریئٹ ہو چکا ہے اب اہل بیعت کے خلاف سیدنا امامِ آری مقام سیدنا امامِ حسین کے خلاف ان کے خیصلے سفرِ کربلا کے خلاف ان کی شہادت کے خلاف پھر یزید کے حق میں بلواسطہ اتنا پرزور طریقے سے ایک مہم چلی اور شانِ صحابہ میں خطابات یہ گوشہ حق کا تھا یہ ایمان کا پہلو تھا مگر اہل بیعت کے مقابلے میں صحابہِ کرام کو لاکھ اکھرا کر دیا تو صحابہِ کرام کے مناقب میں اتنا زور لگایا گیا جو لگانا چاہیے میں بھی اسی سیریز پر گفتگو اب کر رہا ہوں اتنا تذکرہ ہوا کہ نئی نسلوں میں اور نئے اہلِ علم اور علماء اور مجالس میں انہوں نے تذکرہ ہی کم سنے اہلِ بیعتِ اتھار کے رفتہ رفتہ یہ خیال ڈیویلپ ہو گیا کہ اہلِ بیعت کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے حبِ علی کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے حضرت علی کو مولا علی جو کہہ دے وہ بھی شیعہ ہوتا ہے وہ بھول گئے کہ یہ ٹائٹل تاجدارِ کائنات نے عطا کیا جو مولاِ کائنات کہہ دے آپ کو وہ شیعہ ہے بھول گئے کہ یہ مولاِ کائنات تو آقا علیہ السلام نے بنایا ہے من کنت مولاہ فعلی المولاہ اہلِ بیعت کا دور تذکرہ کرے جو ان کی شان بیان کرے تو وہ شیعہ ہوتا ہے اس کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا گیا کہ اہلِ سنت کے لوگ جن کے اباؤ اجداد اور اوپر کی مثلیں اہلِ بیعت کی محبت میں غرق رہتی تھی فنا رہتی تھی جن کے ایمان کا خمیر حبِ اہلِ بیعت سے اور حبِ صحابہ سے محبتِ اہلِ بیعت اور محبتِ صحابہ تعظیم و تقریمِ اہلِ بیعت اور تعظیم و تقریمِ صحابہ سے مل کر اٹھا تھا جن کا خمیر مل کر اٹھا تھا ان کے خیال سے اہلِ بیعت نکلتے گئے اہمیت کم ہوتی گئی اہلِ بیعت کی محبت کا تذکرہ خوف سے ججک سے دیفنسیب پر چلے گئے دینی مذہبی دہشتگردی کی وجہ سے مذہبی دہشتگردی کی وجہ سے پیچھے چلے گئے اور اثرات بڑھتے بڑھتے چونکہ کسی نے روگ ٹوک نہیں کی کئی سال گزر گئے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ذہن بن گیا کہ اب جا کے جب میں نے محسوس کیا کہ خارجیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے عقیدہ اہل سنت پر خب اہل بیت تعظیم و تقریم اہل بیت تمسک بال اہل بیت نکلتا جا رہا ہے جو ہمارے آئیمہ کا اکابر کا محدثین کا اولیاء کا صوفیاء کا سلاسل طریقت کا شیوہ تھا نکلتا جا رہا ہے تو میں نے پیچھلے دس سال کا عرصہ کم و بیش یا اس سے غائب میں نے اس محاذ پر کام کیا اب جو لوگ شناسہ نہیں رہے تھے کہ اہل بیت کی محبت اور عظمت اس انداز کے ساتھ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے جب انہوں نے یہ آواز اپنے کانوں پر سنی بغیر تعقید کے مدرسوں میں مسجدوں میں اپنی مجالس میں تعمت لگا جی شیعہ ہو گئے شیعہ ہو گئے گویا اہل بیت کی محبت کو شیعہ کے کھاتے میں لال دیا اب اہل سنت صرف وہ ہے ماز اللہ استغفراللہ جو صرف صحابہ کرام کا دامن تھامے اور اہل بیت سے تعلق نہ رکھیں استغفراللہ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی ایسے ذہن ناپختہ کچھے کامل اس طرح کے ذہن پیدا ہو گئے